دوستو مغربی معاشرے میں شادی سے پہلے کسی بھی بچے کو جنم دینا ایک معمولی سی بات سمجھا جاتا ہے مثلا شکیرہ جوکی جو کہ ہالی ووڈ ایکٹرس ہیں کیم کرڈیشین جینیفر گارنر سلمہ ہیک وہ ہالی ووڈ ایکٹرس ہیں جو شادی سے پہلے پراغنٹ ہو گئی تھی مگر ان کو ہالی ووڈ میں یہ بہتی معمولی بات سمجھا جاتا ہے دوستو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ بولی ووڈ میں وہ کون سی پندرہ ایکٹرس ہیں جن کو شادی سے پہلے بچہ ہو گیا اور یہ بات بہت ہی صحیح نہیں سمجھی جاتی مطلب اس کو بولی ووڈ میں یا انشین کنٹریز میں تو آئیے چلیے دیکھتے ہیں وہ کون سی پندرہ ایکٹرس ہیں جنہوں نے شادی سے پہلے حاملہ ہو گئی تھی میرا نام ہے ہنی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنی ٹو یو سیری دیوی دوستو سیری دیوی نے خود میڈیا میں اس بات کو تقسلیم کیا ہے کہ وہ شادی سے پہلے حاملہ ہو گئی تھی جب سیری دیوی کی شادی ہوئی تو اس ٹائم وہ ساتھ ماہ کی حاملہ تھی انیس سو چھانوے میں سیری دیوی نے بونی کپور سے شادی کر لی تو شادی کی صرف دو ماہ بعد سیری دیوی نے اپنی بیٹی چھانوی کو جنم دیا اس کے بعد ہے دوسری نمبر پہ ہے امریتہ آرورا دوستو امریتہ آرورا نے اچانک شادی کر لی اور شادی کا اعلان کر لیا امریتہ ان دنوں ایک بہت بہت ہی بڑے بزنسمن جس کا نام شکیل لٹک تھا اس کے ساتھ وہ خفیہ ریلیشن کے ساتھ تھی اور حاملہ ہو گئی تھی دونوں نے فال طور پر شادی کر لی اور شادی کرنے کا فیصلہ کرنے کے بعد اور ایک پرائیویٹ پارٹی میں دونوں نے خفیہ طور پر شادی کر لی اور کسی کو اس بات کا پتہ بھی نہیں تھا تیسری نمبر پہ ہے دوستو انوشکا شنکر دوستو تیسری نمبر پہ ہے انوشکا شنکر انوشکا شنکر میں اپنے ایک بیان میں اسے انہوں نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ بچے پیدا کرنے کے لیے شادی ضروری نہیں ہوتی انوشکا شنکر بریٹش فلم میکر جو رائٹ سے ڈیٹنگ میں تھی اور اگست دوہزار دست میں حاملہ ہو گئی حاملہ ہونے کے ایک ماہ بعد اس نے فوری نہیں شادی کر لی یعنی وہ پہلے سے حاملہ ہو گئی تھی اور اس کے ایک مہنے کے اندر اندر اس نے شادی کر لی چوتھے نمبر پہ ہے کلینہ جیٹلی دوستو وہ واحد ایکٹرس ہیں کلینہ جیٹلی جس نے کہا تھا کہ شادی سے پہلے میک سیکس کی حامی ہو دونوں کو ایک دوسرے کو ہار پیلو سے پہچان لینا چاہیے اپنے ہی بیان میں اس نے پریکٹیکلی یعنی اس بیان کو کر کے بھی دکھایا اور شادی سے پہلے حاملہ ہو گئی تھی مگر اس کے بعد کلینہ نے ایم ارجنسی میں شادی کی اور سات ماہ بارہ دن بعد وہ دو بچوں کی ماں بن گئی پانچویں نمبر پہ ہے انگلیش ایکٹرس جیسیکا آئینز دوستو اس نے آمیر خان کے ساتھ یہ خفیہ ریلیشن میں تھی دوستو آمیر خان جو کہ ایک بہت ہی مشہور بولیویڈ ایکٹر ہے اس کے اور جیسیکا آئینز کے تعلقات مشہور تھے اور یہ بہت زیادہ میڈیا میں بھی اس بات کو اچھالا گیا تھا اور پورے دنیا یہ اس بات کو جانتی ہے ان کے تعلقات میں ایک بچے کو جنم دیا جیسیکا نے اپنے ایک بیان میں یہ بتایا ہے کہ جب میرا بیٹا بڑا ہوگا تو میں اس کو بتاؤں گی کہ تمہارا والد آمیر خان ہے آج کل آمیر خان کا بیٹا جون جو کہ اس وقت مارڈلنگ کر رہا ہے چھتے نمبر پہ ہے کمال حسن اور ساریکہ دوستو کمال حسن اور ساریکہ کے ملاب سے مشہور بولیوڈ ایکٹرس شروطی حسن پیدا ہوئی اور اس کے بعد کمال حسن اور ساریکہ کے پاس آپس میں جو اختلافات تھے وہ بہت زیادہ ہو گئے تھے کیونکہ کمال حسن کی بیوی کو پتہ چل گیا تھا کہ ساریکہ سے پیدا ہونے والا بچہ اس کے خاند کا ہے بیوی سے تعلق خراب ہونے کے بعد کمال حسن نے ساریکہ سے شادی گلی اور کچھ ہی عرصے کے بعد کمال حسن نے اور ساریکہ نے ایک اور بیٹی جس کا نام اکشرا انہوں نے رکھا تھا اس کو جنم دیا یعنی اکشرا اور جو شروطی ہے وہ دونوں آپس میں بہن ہیں سات نمبر پہ ہے کوکونا سن شرما دوستو شادی سے پہلے اپنے کو سٹار رنبیر شولیہ کے ساتھ یہ خفیہ تعلقات میں تھی جو ہی کوکونا کو پتہ چلا کہ وہ حملہ ہو گئی ہے اس نے رنبیر کے ساتھ شادی پرائیویٹ سامنی میں اس کے اپنے گھر میں تین ستمبر دو ہزار گیارہ کو اس کے ساتھ شادی کر لی اور چھے ماہ بارہ دن بعد پندرہ مارچ دو ہزار گیارہ کو پہلے بچے کو جنم دیا ریپورٹ کے مطابق دونوں میں علیت کی ہو گئی ہے آٹھویں نمبر پہ ہے مہیمہ چودری دوستو مہیمہ چودری دو ہزار چھے میں وہ بھی بکیگر سے شادی کر لی اس نے دوستو یہ شادی انتہائی سادگی کے ساتھ چند لوگوں میں ہوئی اور اس میں شریک ہونے والے بہت کم لوگ تھے اس وقت سوس بتا رہے تھے کہ مہیمہ چودری حاملہ ہو چکی ہے اس لیے اس کی شادی میں خفیہ رکھا گیا ہے جی ہاں صرف اس نے ساٹھ ماہ بعد مہیمہ چودری نے ایک بیٹی کو جن دیا جس کی نیوز مطلب نیوز میں بہت زیادہ اس کو اچھا لگیا نوے نمبر پہ ہے دوستو مونہ ایم بی گوانکر اس نے بغیر شادی کے ایک بچی کو جنم دیا اور اس کے ساتھ تعلقات ٹی وی کے ایک دوسرے کے ایکٹر کے جو ٹی وی کا ایکٹر ہے دیانند شیٹی جو سی ای ڈی میں بھی کام کرتا ہے اس کے ساتھ تھے مونہ نے اپنی ایک دوست کو بھی یہ بتا دیا تھا کہ مطلب میرے دیانند کے ساتھ خفیہ تعلقات ہیں اور ان سے ایک بیٹی بھی پیدا ہو گئی تھی مگر دیانند شیٹی نے اس بات کو کبھی بھی تسلیم نہیں کیا نہ تو میڈیا میں نہ کسی اور جگہ پہ کیونکہ اس کے وہ مرڈ ہے اور اپنی بیوی سے بچے کی کاباب بھی ہے دسوے نمبر پہ ہے دوستو نینہ گپتا دوستو نینہ گپتا کرکٹر ویان 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 ریچرڈ کے عشق میں جیسے گرفتار ہوئی تو بغیر شادی کے اس نے اپنی بیٹی مصبہ کو جنم دیا بعد میں نینہ گپتا نے بتایا کہ ویویان کے ساتھ شادی کی اس کی زندگی کی خب سے بڑی بھول تھی دوستو کچھ عرصہ کے بعد نینہ گپتا نے دلی کے ایک چارٹر ڈیکاونٹر سے دو ہزار آٹھ میں جس کا نام ویوک مہرہ تھا اس کے ساتھ شادی کر لی اوکے تو گیارہ نمبر پہ ہے وینہ ملک دوستو وینہ ملک ایک پاکستانی ایکٹرس ہیں اور اس کے ارشان پر ٹاپ کے ساتھ اس کے خفیہ ریلیشن تھے دوستو پرشان پر ٹاپ نے ایک خفیہ ایک بیان میں انکشاف کیا ہے کہ وینہ ملک اور اس کے ساتھ اور اس کے خفیہ ریلیشن تھے اور ہم دونوں نے کے ساتھ اس طرح کے مطلب حالات نہیں تھے جس کی وجہ سے وہ شادی کی پوزیشن میں ہو اور پاکستانی سمجھ لو معاشرہ اس بات کو قبول نہیں کرے گا اس لیے ہم لوگوں نے کسی کو اس بات کا مطلب نہیں بتایا نہ ہی میڈیا میں نہ کسی اور جگہ پہ اور نہ ہی ہمارا بچہ کو ایکسپٹ کرے گا اس لیے وینہ ملک نے ابورشن کرا لیا تھا اور کچھ ہی عرصے کے بعد وینہ ملک نے اسد بشیر خٹک سے شادی کرتا ہوکے دوستو بارہ نمبر پہ ہے راج کپور دوستو راج کپور اگرچہ شادی شدہ ہے مگر ان کے تعلقات نرگت سے تھے اور ان کے معاشر کے جو ہے نا وہ بہت زیادہ مرلہ بس کے چرچے چل رہے تھے میڈیا میں بھی اور فلم انڈسٹری میں بھی اور اس کے معاشقے نے آخر رنگ دکھایا اور بولی ووڈ کی مشہور ایکٹس ڈمپل کباری پیدا ہوئی مرلہ بہت مرلہ بس کے معاشقے ہوکے دوستو بارہ نمبر پہ ہے نرگت دوستو راج کپور اگرچہ شادی شدہ تھے مگر ان کا تعلق نرگت سے بہت ہی مشہور تھا اور اس معاشقے جو سمجھ لو نیوز تھی وہ بہت ہی زیادہ میڈیا میں اس روح پچھا لے گئی تھی اور فلم انڈسٹری میں بھی بہت زیادہ مشہور تھے اور معاشقے نے سمجھ رنگ دکھایا اور بولی ووڈ کی مشہور ایکٹریس دمپل کباریا دمپل کباریا ان سے پیدا ہوئی تیرہ نمبر پہ ہے دوستو رانی مکر جی دوستو رانی مکر جی عددیہ چوپرا کے ساتھ تعلقات میں تھی جیسے ہی وہ ان کے تعلقات کی وجہ سے حاملہ بھی انہوں نے فورا ہی خاموشی سے بغیر کسی بتائے شادی کالی چودہ نمبر پہ ہے ٹوینکل کھنہ دوستو ٹوینکل کھنہ اور اکشے کمار جو اس وقت اکشے کمار کی وائد کی ہے اس کی بیوی ہے اور اس کے بچوں کی مطلب والدہ ہے ٹوینکل کھنہ اور اکشے جب پہلے بچے کی پیدایش ہوئی تو دونوں اس ٹائم شادی شدہ تھے مگر میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں اس بہت جدہ یہ بات گردش کر رہی تھی کہ ٹوینکل کھنہ پہلے سے ہی حاملہ ہو گئی تھی اور ایک بچے کی ماں بن گئی تھی